ایک فن جو ختم ہو رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ہندوستانی معاشر کے دم توڑتے فن رفوگیری کے بارے میں بتاؤں گا رفوگر جو اپنی سوئی اور دھاگے سے پھٹے کپڑوں پر مانو شائری کیا کرتے تھے آپ صرف اتنے ہی رہ گئے ہیں کہ انگلیوں پر شمار کیے جا سکتے ہیں رفوگری ایک ایسا فن ہے جس کے ذریعے عیمتی لباسوں جیسے پشمینہ شال سلک ان کے گرم کپڑے وغیرہ میں چھید ہو جانے یا کہیں سے پھٹ جانے کے شکل میں کپڑے کو دوبارہ زندگی مل جاتی ہے اور وہ نقص ہو جانے کے بعد بھی دوبارہ پہننے کے لایخ ہو جاتے ہیں میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام حضورات سے درخواست تھے کہ چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیگن کو ضرور دبائیں فن رفوگیری ایک ایسا فن ہے جس کی گزرے زمانے میں بہت مانگ ہوا کرتی تھی کیونکہ جو لوگ اپنے کپڑوں کی حفاظت کیا کرتے تھے وہ ان میں سراسا بھی سراغ ہونے پر فوراں رفوگر کے پاس جاتے اور کپڑے کی زندگی بچاتے اب یہ فن کہیں نظر نہیں آتا ایک زمانے میں نجی بابا شہر اس کام کا گڑ مانا جاتا تھا آج اس میں چند پریوار ہی بچے ہیں جو اس فن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں بہت سے لوگوں کے لیے دھاگہ ایک معمولی سی چیز ہو سکتا ہے لیکن ایک رفوگر کے لیے یہ بیش قیمتی سامان ہے کیونکہ اسی معمولی اور کمزور دھاگے میں وہ طاقت ہے جس سے رفوگر پھٹے کپڑوں میں جان ڈال کر اسے دوبارہ زندہ کر دیتا ہے یہی رفوگری کا فن ہے رفوگری کے دو درجے ہوتے ہیں پیچ لگانا اور تانہ بانا کرنا اگر کپڑا زیادہ پھٹا ہوا ہو تو اس میں کپڑا لگا کر رفوگ کیا جاتا ہے اور اگر معمولی سراغ ہو تانہ بانا کیا جاتا ہے جور لگانے کے لیے اسی کپڑے کا کوئی حصہ لے کر پھٹے حصے کو سوئی دھاگے کے مدد سے بہترین طریقے سے رفوگ کیا جاتا ہے جبکہ تانہ بانے میں اسی کپڑے میں سے دھاگا نکال کر پھٹی ہوئی جگہ پر جال بنا کر بنائی کرتے ہوئے رفوگ کیا جاتا ہے مختلف قسم کے کپڑوں خاص طور سے حیدر آبادی شالے جن پر حاصل سے کام ہوا ہوتا تھا اور جو مغلدور کی نشانیاں ہوا کرتی تھی ان کو صرف رفوگری کی مدد سے ہی سال در سال محفوظ کر کے رکھا جا سکتا سادی و پرانا رفوگری رفوگری کا یہ فن اب بالکل ہی ختم ہونے کے گگار پر پہنچ گیا ہے لیکن اس کام کے کرنے والوں کو اب بڑے مشکل سے دھوننا جاتا ہے لیکن پرانی دلی کے چاوری بازار میں جامعہ ہوتل جامعہ مسجد کے نزدیک ساجی سحیل صاحب نے آج بھی اس فن کو زندہ رکھا ہوا ہے ساجی صاحب کی یہ دکان آزادی سے پہلے سے اس خدمت کو انجام دے رہی ہے پہلے ان کے والد صاحب اس خدمت کو انجام دیا کرتے تھے اور جناب اور اب جناب ساجی سحیل صاحب اپنی دکان نمبر ستنہ سو بارہ جامعہ ہوتل کے نزدیک چاوری بازار میں اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں رفو کے کام کی محنت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رفوگر پورا دن ایک ہی جگہ پر ایک ہی انداز میں نظر جھکائے بینہ تھکے لگتار کام کرتا رہتا ہے یہ بڑے سبر کا کام ہے بدلتے وقت میں آج بہت ساری ماضی کی چیزوں کو بھلا دینے کی طرح موجودہ نسل نے رفوگری کے فن کو بھی بھلا دیا ہے کیونکہ رفو کے کام میں آج دوسرے کاموں کی طرح پیسہ جو نہیں ہے امید کرتا ہوں ماضی کے دم توڑتے بے مثال فن فن رفوگری کے بارے میں معلومات آپ کا پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکائب کریں بیلائے کو دمائیں اور کمنٹ ضرور کریں اس کے ساتھ میں محمد ناصر آپ تمام حضرات کا شکریہ عطا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ تمام حضرات سے اجازت بھی چاہتا ہوں شکریہ اللہ حافظ